آپ آج ہو ادھر آج ہو ادھر آکے بات کرو آپ نراز نہ ہو بھائی کوئی بات نہیں زبردہ یہ چیز یہ بات ہوئی نا انڈیا بھی زندہ بات پاکستان بھی زندہ بات حب الوطنی من الیمان جو ایمان وطن سے محبت کرتے وہ ایمان سے محبت کرتے کیا آپ کو پتے کیا آپ کو پتے پتہ نہیں ہے نا نہیں نہیں یہ آپ نے دل کو دکھ ہوتا ہے مجھ میں مطریب کرتے تمہیں دکھ ہوتا ہے وہ ہندو ہے ایسے نہیں ہندو کیا ایسا لفظ ہے ہندو چائنا نہیں ہے غیر مسلم ہندو کیا ہے ہندو کو ہم کہتے ہیں کہ ہندو پتہ نہیں دشمن ہے ہمارا اس کا جواب دیں کہ چائنا بھی تو نان مسلم ہے تو اس کے ساتھ وہ جو بھائی غصہ کر کے گیا نا وہ ہندو نام سے نہیں کر کے وہ موڈی سے کر کے گیا تو کشمیر کا مسئلہ نہیں بتا آپ کو کشمیر میں موڈی کیا کیا کروا رہا ہے فجر کی ذان پر موڈی موڈی نے لگایا ہے انڈیا میں فجر کی ذان پر پبندی موڈی ہے اور ادھر اور ادھر نہیں ہوتی ہے آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا نا جیس کون ہے وزیراعظم کیا ہے یقین کیجئے آج میں بڑا تکلیف میں آپ کو باتیں کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے نا میری بات سنی سر میں اس مارکٹ میں کھڑا ہونا ہوتا ہے میں نے میرے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے نا میرے ہمسائے جو میرے ساتھ سلوک کرتے ہیں میں کوئی ہیرو بننے کے لیے نہیں کہہ رہا میں نے سچ بول کے بسا ہوں بس یہ میرے ساتھ ہوئے کہ میں نے سچ بول دیا نہیں اب تو زیادہ کرنا ہے انٹرویو بائی جان اب تو زیادہ کرنا ہے جتنا مجھے انہوں نے کر دیا اب تو میں کھل کے بات کرتا ہوں اب میں نہیں ڈرتا ہوں میں کھل کے کہتا ہوں جی انڈیا ہے ٹھیک ہے بیسٹ ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہیں کر سکتا جو غلط بات کرے گا نا موسیٰ دو بات بھی غلط نکالے گا نا اس ملک کے خلاف یقین مانگ لو شام تک تمہارا پتے بھی نہیں چلے گا اس نے موڈی کی بات گئے میں نے موڈی کی جواب ان کا مائنڈ بن گئے جی موڈی پتہ نہیں کیا ہے موڈی ٹیررلسٹ ہے موڈی نے مسلمانوں کے سرکار دیں ہیں موڈی ان کا دماغ اس سے ہڑتا نہیں ہے ابھی تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ دنیا موڈی کو کیا کہہ رہی ہے سودیہ 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 نے کیوں وارڈ دے دیا اب سودیہ ریبیہ جہاں آپ کا مکہ مدینہ جہاں ان سے پوچھتا ہے میں بات بتا رہا ہوں سب لوگ تو سن رہے ہیں نا سودیہ ریبیہ جہاں پہ آپ کا مکہ مدینہ جہاں پہ حج ہوتے ہیں آپ کے عمرے ہوتے ہیں وہ موڈی کو اچھا کہہ رہے ہیں دوبائی یہ یو ایسی موڈی جی کا نام جہاں آئے گا وہاں آپ کو پتہ ہے میں خوشی فیل کرتا ہوں کیونکہ talented انسان کو جو ہے نا طریف کریں اس کو appreciate کریں یہ اچھی چیز ہے تو موڈی صاحب جو ہے نا ان کے لیے اب آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ وہ پہلے نمبر پہ بھی آئے تھے اب دنیا میں most popular leader جو ہے نا وہ مانے جا رہے ہیں یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھی آپ بتا رہے تھے 67% پتہ نہیں 77% لوگوں نے انہیں پسند گیا اب مجھے یہ بتائیں یہ جو گنتی ہوئی ہے example دے رہا ہوں یہ گنتی جو ہوئی ہے یہ پاکستان میں تو نہیں ہوئی یا انڈیا میں تو نہیں ہوئی میرے خیال سے مجھے زیادہ knowledge نہیں ہے لیکن میرے خیال سے یہ جو رینکنگ ہوتی ہے نا یہ social media سے دیکھا جاتا ہے popularity جو انتی ہے overall graph ہوتے ہیں وہ دیکھے جاتا ہے پاکستان میں بھی popularity ہے ان کی یہ بات ماننے پڑی ہے popularity ہے تو میں بات کر رہا ہوں ان کی اگر popular نہ ہوتے تو میں کیوں کرتا ہوں ان کی بات تو بات ساری بتانے کی ہے کہ نہ انڈیا نے ان کی طریف کی نہ ہم نے کی یہ پوری دنیا نے کہا کہ وہ 67% جو ہے نا وہ تقریباً most popular later دنیا کے وہ مانے جا رہے ہیں اچھا وہ کس بیس پہ مانے جاتے ہیں میں تو یہ یا نا کہ ایمی تو کوئی popular نہیں نا ہو جاتا ہے ایمی کوئی first number پہ نہیں آ جاتا یا second number پہ نہیں آ جاتا اس کے لیے انہوں نے کر کے دکھایا ہے ابھی دیکھئے مودی صاحب ان کی طریف پاکستان بھی کرتا ہے مطبع پوری دنیا ان کی چائنا even کہ چائنا چائنا کو آپ لیجئے جس کے ساتھ اسٹم لداغ میں ان کی جنگ چل رہی ہے تو چائنا میں بھی وہ popular ہیں ابھی آپ یہ دیکھ لداغ کی آپ بات کیجئے مودی صاحب خود لداغ پہنچے ہوئے تھے اب لداغ وہ کوئی جنگ کروانے یا بم پڑوانے تو نہیں کہ وہ وہ peace کے لیے گئے ہیں وہ چاہتے ہیں دیکھئے اب دیکھئے ایک جنگ کا سماع ہو بھی پرپیڈ کا ہے اچھا جہاں جنگ کا سماع ہو تو وہ تو اپنی فوج کو سب نہیں یہ کہنا ہے کہ بھائی آپ سارے ریڈی ہوگے بھر رو یہ ہو جانا ہے لیکن اندر سے سلسلہ جو ہے نا میں آپ کو بڑی صحیح بات بتا رہا ہوں اندر سے سلسلہ peace کا ہے یہ انشاءاللہ اس کا معاملہ بھی حل ہو جانا ہے اور مودی سرکار کو چائنا بھی ہو سکتا ہے وارڈ دے آنے والے ٹائموں میں دیکھئے چائنا کے سوشل میڈیا پر وائرل تھے مطلب کیا مودی کی اگر بات چینگ چونگ پتہ نہیں کیا آپ اس دن بتا رہے تھے مجھے وہ تو ورڈ بھی بھول چکا ہوں تو دیکھیں چائنا میں سوشل میڈیا پر وائرل ہیں وہ مطلب یہ کہ اسے لائک کر رہے ہیں نا لوگ ان کے کاموں کو لائک کر رہے ہیں چائنا میں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے مطلب چائنا انڈیا کی بھی تو آپس میں ایشیوز چلتے ہیں اخلافات ہیں پاکستان میں کوئی ٹائم آئے گا کہ انڈیا کا کوئی مودی نہیں کوئی بھی پرائم نیسٹر ہو یا کوئی بھی لیڈر ہو پاکستان میں وائرل ہو جائے کہ جی کیا ہی بات ہے جی بڑے اچھے لیڈر ایسا ہوگا نہیں دیکھیں مودی صاحب نے کوئی کارنا میں ایسے کی ہیں جن کی ویسے وہ پاپولر ہیں ابھی یہ دیکھیں میں شروع پہلے دن جب آپ کو انٹرویو دیا تھا نا ابھی تک میں وہی بات کروں اور تقریبا ہر بندہ وہ بات کرنے لگ چکا ہوا ہے اب تو ہمارے پولیٹیشن کہنے لگ پڑے آپ کی باتیں جی سر اب دیکھئے نا کہ انڈیا کو امریکہ کے ساتھ دوستی تھی امریکہ کا ممبر تھا انڈیا امریکہ نے کتنا زور لگایا انڈیا کو منع کیا کہ آپ نے رشیہ سے تیل نہیں لینا اس نے اس کے بابا جو تیل لے کے دکھایا اچھا وہ تیل کیوں لے کے دکھایا اسے کیا اس کے وزیراعظم پر دباؤ نہیں ہوگا پتہ نہیں کس قسم کا دباؤ ہوگا اس شخص نے اس دباؤ کو ہینڈل کیا لیکن کس کو فائدہ دیا اپنی عام جنتہ کو اب یہ دیکھئے ہمارے لوگوں کو اوفر نہیں تھی ہمارے لوگوں کو بھی اوفر ہوئی تھی پیٹرول لینے کی آپ امریکہ سے اتنا ڈھرتے ہو اتنا ڈھرتے ہو کہ ہم نے اسے پتہ نہیں کیا بنا لیا امریکہ کو اس نے دیکھئے اس نے امریکہ کو اتحادی بھی رکھا اپنا رشیہ کے ساتھ دوستی بھی بنائی اسے کہتے ہیں جینئس مائنڈ میں اگری کرتا ہوں لیکن ہمارے ہاں پہ جو پاکستان کی بات کریں سوچ یہ ہے میں یہی بڑی دیپ ابزرویشن کے بعد مجھے پتہ چلا ہے کہ پبلی کو ہم بتاتے ہیں امریکہ دشمن ہے یہ بتاتے ہیں کہ نہیں کہ امریکہ نے کروا دی امریکہ دشمن یا انڈیا دشمن ٹھیک ہے جب ہم جاتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ تو امریکہ کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ہم ایڈ چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ ہم جاتے ہیں سر منگتے تو پھر منگتے ہی ہوتے ہیں جناب آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ نے ساری زندگی جو پالسیز کی ہیں نا پھر آج سچ سن لیجئے مجھ سے میں بڑی دیر سے دباتا ہوں باتوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ہر انٹرویو میں میں کھل کے بات نہیں کر رہا ہوتا ساری بات درگی ہیں جب سے آپ درنے کی بات نہیں ہے میرے خیال سے ہم بھی تو کام کر رہے ہیں آپ بھی اگر کچھ بولنا چاہیں یہ ڈیموکریسی ہے ہمارا آئین ہمیں پاکستان کا جو قانون ہے وہ کہتا ہے کہ آپ اپنی حق اپنی جو آواز ہے سر قانون ہوتا ہے ملک میں کون سے ملک میں کون سا قانون ہے مجھے بھی تو آپ بتا دیں کوئی ایک رول بتا دیں اس ملک میں کوئی ڈیموکریسی آپ بتا دیں کوئی لا آپ بتا دیں کوئی قوام محتیدہ کا لا ادھر چل رہا ہے تو وہ آپ مجھے بتا دیں ادھر کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہ سب جھوٹ ہے چلے یہ ٹاپک سے تھوڑا ساٹک ہے ایک منٹ کے لیے پھر دوبارہ ٹاپک پہ آتے ہیں مانداری سے بتائیے گا کوئی تھریٹ یا کوئی سریقیس ہے مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے اگر آپ بتانا چاہیں آپ بتا سکتے ہیں نہیں نہیں ایکچولی پتا ہے کہ تھریٹ بغیرہ تو ملاب آپ کی وہ واس میں نرجی نہیں نظر آ رہی ہے آپ کی وہ مطلب اور آپ نے یہ کہا کہ ہم بولیں گے تو مطلب ہوگا دیکھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم لوگ کھل کے نہیں بات کر سکتے ہیں لیکن کچھ اشارہ تن میں نے آپ کو ہر چیز سمجھائی تھی کہ جب میں اپنی جگہ سے باہر نکلوں گا اور دیکھنے والا مجھے کہے گا کہ یار وہ غدار آ گیا ہے اچھا غدار مجھے کیوں کہا جاتا ہے مودی کی طریف کرتے ہیں اچھا مودی کی طریف کرتا ہوں آپ کے پولٹیشن بھی کر رہی ہے یہ ہوتی ہے بہت اکثر ہوتی آپ یقین کریں اب عام آدمی سب سے پہلے جب میں نے مودی صاحب کی طریف کی نا پاکستان میں کھڑے ہوگے وہ بھی بزار میں کھڑے ہوگے وہ آپ کے چینل بھی بزار میں کھڑے ہوگے مودی صدر لوگ کرتے ہیں نفرت مودی تو ایسے جیسے زہر ہے ان لوگوں کے لیے تو نام سنیں لیٹس پوز میں کہوں کہ انڈیا کے پرائم نیسٹر اندر مودی صاحب اور ساتھ والا کہے گا یہ کیا کہہ رہا ہے یہ کس کا نام لے رہا ہے مودی کو نفرت سمجھتے ہیں لوگ ادھر ادھر مودی کو ایسے سمجھتے ہیں کچھ زہر کا ٹیبلٹ ہے اور اندر لے گئے تو بس مر گئے ہم لوگ یہ ہی نفرت ہے ہم نے ہتم کرنی ہے میشن ہمارا یہ ہے میشن ہمارا یہ ہے اور آنے والے ٹائم میں اس کے اوپر بھی ہم بڑا کچھ کرنے والے ہیں دیکھئے میں مودی جی کی طریف اس لیے کرتا ہوں میں نے ہمیشہ آپ سے کہا ہے کہ مجھے کسی سے کوئی وہ چیز نہیں ہے مودی صاحب کی طریف اس لیے کرتا ہوں کہ یہ جینیس آدمی ہے دیکھنے میں کرتا پجاما ہمیشہ میں کہتا ہوں ایک کرتا اور ایک پجاما کیا ہے اس بندے کا اب کرتا پجاما دوہزار پے والا پیننے والا انسان ڈیڑھ سو ارب کی عبادی کا وہ وزیراعظم ہے تو وہ ڈیڑھ سو کروڑ کی عبادی کا وزیراعظم ہے تو وہ دیکھئے نا کہ وہ انسان کیا نہیں کر سمپل انسان سمپل مین پاکستان کا کوئی پرائیم نیسٹر یا کوئی لیڈر ایسے نمبر ون رینکنگ پر آ سکتا ہے اگر بات کریں تو ان کی پپولیٹی پوری دنیا میں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ نے پوری زندگی کسی سے ریلیشن بنائے ہیں تو وہ بھی لالش میں بنائے ہیں آپ نے پوری زندگی کسی ملک کے ساتھ آپ چلے ہیں تو ہمیشہ بلیک میلی کے چکر میں چلے ہیں اور چلو آپ نے کسی کو بلیک میل کرنا ہے کسی اور ملک کے ساتھ آپ مل گئے ہو تو اپنے ملک کا تو فائدہ کرو اپنے ملک کا تو کرو اب موڈی صاحب نے پوری دنیا میں کبھی کسی ساتھ بگاڑی نہیں ہے چائنا جو ملک جو نفرت کا اسٹم بن رہا ہے میں اگر پیچھے دکھائیں کہ کیسے وہ موڈی صاحب کی بات پر کیسے جون دینا وہ تھوڑا بھائی یا اگر آپ بات کرنا چاہے کہ کیا ملک ہسی کیوں آئی آپ کو بھائی نے مزاگ یہ کہتے ہیں بھائی انڈیا سے دیکھا یہی بات ہے پاکستان میں یہی موسلی سوچے ہاں بتائیں آپ انڈیا سے نہیں بھائی میں پاکستانی ہوں آپ جیسا بھائی ہوں صرف اللہ نے تھوڑی سمجھ دے دی ہے کہ جو بندہ کر رہے ہیں ادھر آکے بات کرو آپ نراز نہ ہو بھائی کوئی بات نہیں زبردہ یہ چیز یہ بات ہوئی نا انڈیا بھی زندہ بات پاکستان بھی زندہ بات حب الوطنی من الیمان جو ایمان وطن سے محبت کرتے ہیں وہ ایمان سے محبت کرتے ہیں کیا آپ کو پتے کیا آپ کو پتے پتہ نہیں ہے نا یہ آپ نے بالکل دیکھا ہے میری بات نہیں نراز دل کو دکھ ہوتا ہے مجھ میں اس کے بارے میں دو منٹ ٹاکنگ سن لیں میں بھول جاؤں گا ہم لوگوں نے ہم نے تو ریکارڈنگ کرنی ہے چلے جانا ہے بعض میں اب سمجھ آگئے میں کھل کے کیوں نہیں بولتا ہوں اچھا اب ایک اور بات سنیے گا ہم لوگوں نے شروع سے اپنے دماغ میں پتا کیا بٹھایا گیا ہمارے دماغ میں کہ انڈیا ہمارے جو جندریشن ہے جو لوگ آپ دو منٹ دھیان میری طرف کیجئے سارے جو جندریشن ہے آج کل کی دیکھئے آپ میرے ساتھ گئے آپ نے دیکھا چھوٹ چھوٹے بچے سکول نہیں جاتے جن کے بات پہنے کو کپڑے نہیں ہیں ذرا بات پہ گھوڑ کیجئے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں وہ لوگ ہیں ہمارے پاکستان کا فیوچر بھائی جان ان بچوں نے بڑے ہو کے کوئی بچہ انجینئر بنے گا کوئی ڈاکٹر بنے گا اگر آپ ان بچوں کو پڑھاؤ گے نہیں تو وہ بچے ایسے جاہل بنیں گے جنہیں پتہ ہی نہیں ہوگا دنیا میں کیا چل رہا ہے دنیا پیس مانگ رہی ہے آپ کا دماغ ابھی بھی وہ دین پیڑا ہوا ہے اوہ بھائی دین اچھی بات ہے سر سر سنیے مجھے کھل کے بولنے دیجی اب مجھے بولنے دیجی جب شیڑ دیا تو بولنے دیجی دین اسلام کیا کہتا ہے دین اسلام تو امن کا پیغام دیتا ہے دین اسلام تو جھگڑا کہتا ہی نہیں ہے صرف جاہل لوگوں نے وہ لوگ جنہوں نے پیسہ بنانے کے لئے اسلام کا بھی مزاق بنایا ان لوگوں نے اسلام کا ایسا مزاق بنایا اپنے مطلب کے لئے دیکھئے جہاں جو حدیث ان کے مطلب میں آتی وہ حدیث تو ہمیں سنا دیں گے جو حدیث انہیں نقصان دیتی وہ حدیث کبھی نہیں سنائیں گے ہمارا دین تو کہتا ہے کہ غیر مسلم سے بھی جپی ڈال کے دوست بناو اس کے ساتھ اچھے ریلیشن رکھو اس کے ساتھ تجارت کرو اس کے ساتھ بزنس کرو اب ہندو کیا ہے ایسا لفظ ہے ہندو چائنا نہیں ہے غیر مسلم ہندو کیا ہے ہندو کیا ہے ہندو کو ہم کہتے ہیں کہ ہندو پتہ نہیں دشمن ہے ہمارا آپ اس کا جواب دیں کہ چائنا بھی تو نان مسلم ہے تو اس کے ساتھ وہ جو بھائی گصہ کر کے گیا ہے وہ ہندو نام سے نہیں کر کے وہ موڈی سے کر کے تو موڈی کیا ہے اس سے کیا آئی تو کشمیر کا مسئلہ نہیں پتا آپ کو کشمیر میں موڈی کیا کیا کروارا فجر کی ذان پر موڈی موڈی نے لگائی انڈیا میں فجر کی ذان پر پبندی موڈی اور ادھر اور ادھر نہیں ادھر ہوتی ہے آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا آنا چیز کون آئے وزیراعظم کیا ہے ہم کہتے ہیں آپ آؤ وزیراعظم میں آؤں وزیراعظم یہ آئے وزیراعظم اسلام آئے لیکن وہ آئے جو اس ملک کو اوپر لے کے جائے جس کی ترقی کریں ہم وہ چاہتے ہیں سر یہ ملک تب تک ترقی نہیں کرے گا جب تک یہ سود نہیں ختم ہوگا ٹھیک ہے نا تو وہ کس نے ختم کرنا ہے تو بھائی سر یہ ہاں جی پاکستان یہ ہی رونا وہ آپ ہی رو رہے ہیں نہیں میں وہ بھائی کی بات کہا رہا ہوں کہ جو غصہ کر کے گئے ہیں ہندو لفظ پر غصہ نہیں کر کے گئے ٹھیک ہے ہندو کی بات نہیں ہے ادھر سے کوئی ہندو آ جاتا ہے تو ادھر کیا ہم اس کو مار دیتے ہیں کاڑ کے پھینک دیتے ہیں ہاں جی تو بھائی جپیڈ ڈالتے ہیں کیونکہ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے ہاں جی تو ہم کیوں اتنے غصہ کر رہے تھے یہ غصہ کرنا پڑے گا اب دیکھیں یہ مسلمان نہیں ہے ہم سب الحمدللہ مسلمان ہم مسلمان ہم مسلمان ہم مسلمان ہم مسلمان کیوں کیوں محبت ڈالے ہمارا مذہب ہیتے لیکن اس طرح نہیں کہتے کہ یہ کہتے ہیں مدی زندہ باد یہ کہتے ہیں پلان زندہ باد ایک بندے کو زندہ باد کہنا چاہے جو مسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو پڑھتے ہیں ایک بندے کی عمران خان کو کہہ دے نواز شریف کو کہہ دے ہمارے ملک میں 1947 سے پہلے انگریز گورنمنٹ تھی ایک میرے سنیے گا بھائی انگریز گورنمنٹ تھی سنیے گا 1947 سے پہلے انگریز گورنمنٹ تھی یہ پڑی لکھی بات میں ہواوں میں نہیں کر رہا ہوں ایک کیس چل رہا تھا ہندووں کا اور مسلمانوں کا ادھر جج نے کہا کہ کوئی ایسا شخص لے ہو جسے دونوں پارٹی ہیں مان لیں جس کا فیصلہ جس کی گواہی دونوں پارٹی ہیں مان لیں اب ہندووں نے ایک مسلمان کا نام لیا اعتماد تھا فلا مسلمان کا نام لیا یہ حق کی بات کرے گا حق کا فیصلہ کرے گا مسلمان سارے خوش ہو گئے انہوں نے مسلمان کا ہندووں نے نام چوس کر لیا اب یہ ہمارے حق میں فیصلہ دے گا مسلمان ہیں اب وہ جب عدالت لگی عدالت میں جو فیصلہ ہوا تو اس مسلمان نے سچ کا فیصلہ دیا سچ کی بات بتائی اس نے اس نے کہا یہ مسلمان غلط ہیں یہ ہندو ٹھیک ہے فلا جگہ اس واقعے پہ اس نے کہا مسلمان غلط ہیں اس واقعے پہ ہندو ٹھیک ہے اور وہ جگہ ہندووں کی ہی ہے اب جج اپنی جگہ سے اٹھ گیا اس نے کہا یار آج مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا تو ایسے مسلمان کہاں چلے گئے ہیں اچھا میرے بھائی یہ بتائیں میں آپ آپ سے زیادہ محبت ہے یہ بتائیں کہ کیا 75 سال سے نفرتیں کی ہیں کی ہیں کوئی فائدہ ہوا یہ بتائیں پھر آگے ہم پھر نفرتیں عابد بھائی ہم بھی کہیں گے جنگ ہے انڈیا کے ساتھ جنگ ہے کوئی فائدہ ہوا میں آپ کو ایک بات بتاؤ موڈی مسلمانوں پر کیوں ظلم کر رہے کیوں کر رہے ظلم یہ بتاؤ آپ زمان پارک میں کیا ہوا میں نے موڈی نہیں آیا تھا میرے بات اس نے موڈی کی بات میں موڈی کی بات کر رہا ہوں میں موڈی کی بات کر رہا ہوں میں الحمدللہ مسلم ہوں میں مسلم ہوں جو مرہا ہے جس کی جان گئی ہے وہ کس نے کس نے مارا ہے میں نے بات سنو جب ہی در بھی کوئی انسانیت نہیں ہوگا نا جی در بھی کوئی انسانیت نہیں ہوگا تو یہی ہوگا نا آپ کے اوپر بھی غلط بات کرے گا نا موڈ سے دو بات بھی غلط نکالے گا اس ملک کے خلاف یقین مانگ لو شام تک تمہارا پتے بھی نہیں چلے گا اس نے موڈی کی بات کیا میں نے موڈی کی جواب دیا میں یہ بھی کہہ رہا حب الوطن من العیمان جو وطن سے محبت کرتے ہیں وہ ایمان سے محبت کرتے ہیں ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے بات تو سنو بات سنو مجھے صرف بات بات تو سنو بات تو سنو آپ کے محلے میں صحیح بات بتانا ہے کوئی اچھا کام لوگوں کا بھلا کر رہا وہ چاہے ہندو وہ چاہے مسلمان وہ لوگوں کو فائدہ پچھا رہا غریب آدمی کو روٹی سستی پچھا رہا آپ اسے اچھا کہو گے کہ برا کو میں اس کے اچھا کہوں گے لیکن جو غلط کرے گا اس کا میں موڈی کو پوری دنیا کہہ رہی ہے میں اللہ کی قسم اس کا میں نے اگر میں نے اس کا سر نہ کٹھا تو میں مسلمان اگر کوئی غلط کرے گا امالہ ہم مسلمان ہیں ہم روزے رکھتے ہیں رمضان المبارک کے پیارے میں ہی نہیں ہزار لوگ روزے نہیں رکھتے ہمارے سامنے کوئی چیزیں کہتے ہیں میں آپ کو نہیں بتا دوں کہ میں روزے ہے میں نہیں روزے ٹھیک ہے ہمارے پختنخا میں تم روزے نہ رکھو تمہارا تمہارا ساتھ نسل تک لوگ یاد رکھے گا کہ میرے باپ نے روزے نہیں رکھتا میرے بہین روزے نہیں رکھتا ادھر لوگوں کے سامنے پتہ کیا کہنا تھا جو اہتابات میں زلزل آیا تھا ادھر فاشی بہت زیادہ تھی اس وجہ سے زلزلہ بھی تو ادھر آیا تھا لاہور میں پاہشی نہیں آگیا زلزلہ تو پورا پاکستان میں آیا تھا لوگوں کی بات کروں ویسے تو میں اس بات میں یقین رکھتا ہوں اور یہی چیزیں میں کہتا ہوں کہ بھئی آپ پاکستان لا الہ ہم یہ بات نہیں کرتے کہ انڈیا کی بات ہم ایران کی بات کرتے ہیں ہم بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں پوری دنیا دنیا کے ٹی وی کیا بتا رہے ہیں دنیا کے ٹی وی بتا رہے ہیں کہ موڈی کو پیس کا آوارڈ مل رہا ہے دنیا میں پیس کروا رہا ہے وہ دنیا میں امن کا آوارڈ مل رہا ہے دنیا کہہ رہے ہیں پاکستان سے کیوں لڑائے ہیں یہ بتائیں وہ مسلمان ہے ہے نا پاکستان سے پاکستان لائلہ اللہ ٹھلا رہے۔ جو پتہے ہیں کہ وہاں سے آگرے گو کیا چیز ہوتے ہیں آخرانی سان کی طرف سے آگرہ رہے ہیں۔ سر یہ بہت لمبی سٹ ہو رہی ہے۔ یہ ہی بات ہے جب نالیج نہیں ہوگا تو پھر اس طرح کا سیچویشن بنے گی لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ کسی کا بھی جو پاکستانی ہو انڈین ہو افغانیستانی ہو جو اپنے کنٹری سے پیار نہیں کرے گا وہ کبھی کسی سے پیار نہیں کر سکتا لیکن غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح بھی کرنے گا جب تک عمران خان نہیں ہے گا پاکستانی ایسے ہی نیچ آئے گا تو عمران خان کہتا ہے ہم نے امریکہ سے جنگ کرنا ہم نے انڈیا سے جنگ کرنا تو یہ امریکی سے بھی ہم جنگ کرے گا جب دوستی کے نام آئے گا ہم دوستی پہ کرے گا جب لڑائی کے نام آئے گا ہم لڑائی پہ کرے گی جس سے بھیگ لیتے ہو جو تمہیں بھیگ دیتے ہو جو تمہیں روٹی دیتے ہو اللہ خیر الراجقین اللہ خیر الراجقین ہم محنت کر رہے ہیں اپنے ہاتھ سے کمارے آپ سب اپنے ہاتھ سے کمارے بہت کرنے کی بات نہیں ہے یہاں پہ دیکھیں تھوڑا سا نالیج کا بھی ہوتا ہے آپ نے دس ہٹنی ہونا کیونکہ میں یہ فیز کرتا رہتا ہوں اور اس سے کئی گناہ زیادہ چیزیں فیز کی ہیں میری ذمہ داری ہے ان بھائیوں کو سمجھانا آپ یقین کیجئے آج میں بڑا تکلیف میں آپ کو باتیں کر رہا ہوں میرے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے میری بات سنیدی سر میں اس مارکٹ میں کھڑا ہونا ہوتا ہے میرے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے میرے ہمسائے جو میرے ساتھ سلوک کرتے ہیں میں کوئی ہیرو بننے کے لیے نہیں کہہ رہا میں نے سچ بول کے بھسا ہوں بس یہ میرے ساتھ ہوئے کہ میں نے سچ بول دیا نہیں اب تو زیادہ کرنا ہے انٹریو بھائی جان اب تو زیادہ کرنا ہے جتنا مجھے انہوں نے کر دیا اب تو میں کھل کے بات کرتا ہوں اب میں نہیں ڈرتا ہوں میں کھل کے کہتا ہوں جی انڈیا ٹھیک ہے بیسٹ ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہیں کر سکتا تو ان چیزوں کو پھر طریقے سے لے کے چلتے ہیں ہیر ہارے کی اپنی اپنی اپنینین ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کوئی بھی شہری وہ چاہے انڈیا کا ہو پاکستان کا ہو افغانستان کا ہو جو اپنے کنٹری سے پیار نہیں کرے گا وہ کبھی کسی کا سکا نہیں ہو سکتا لیکن کنٹری سے پیار کرنے کی یہ نشانی نہیں ہے کہ آپ صرف یہ کہہ دو پاکستان زندہ بد پریکٹیکل ہی کچھ کرنے کی ضرورت ہے آپ کو لوگوں میں سچ لے کر آنے کی ضرورت ہے جو دنیا میں چل رہا ہے وہ دکھانے کی ضرورت ہے اور یہی چیزیں جب یہ پاکستانی ہم لوگ سمجھیں گے تو شاید ہمارے یہ جو ایشوز ہیں یہ سالو ہوں گے یہ ویڈیو ہم نے سٹارٹ کی اور کس سائٹ پہ گئی کیسے گئی تھوڑا سا مطلب یہ ایشو تھا عابد بھائی وائنڈ اپ کرتے ہیں یہ جو بھائی ہیں جو بھی ہیں ان کو آپ کے تو یہ نیبر ہیں آپ کیسے ہی نہیں سمجھائیں گے سر مسلمان ہم سب ہیں میں ادھر سے شروع کرتا ہوں ارے یار ہمارا اسلام یہ تعلیم نہیں دے رہا جو ہم نے تعلیم بنا لی ہے اسلام کے بیچ میں اسلام تو پیس کا امن دیتا ہے پوری دنیا میں پیس کا پیغام دیتا ہے اسلام ان کا مائنڈ کیسے ایسا بان گیا ان کا مائنڈ بان گیا جی مودی پتا نہیں کیا ہے مودی ٹیررلسٹ ہے مودی نے مسلمانوں کے صدقات دی ہیں مودی نے مسلمانوں کو قطر دی ان کا دماغ اس سے ہڑتا نہیں ہے ابھی تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ دنیا مودی کو کیا کہہ رہی ہے سودیا نے کیوں وارڈ دے دیا سودیا ریبیا جہاں آپ کا مکہ مدینہ میں بات بتا رہا ہوں لوگ تو سن رہے ہیں نا سودیا ریبیا جہاں پہ آپ کا مکہ مدینہ جہاں پہ حج ہوتے ہیں آپ کے عمرے ہوتے ہیں وہ مودی کو اچھا کہہ رہے ہیں دوبائی UAE انڈیا کے کشمیر میں سب سے بڑی انویسمنٹ کر رہے ہیں انڈیا کے کشمیر کو وہ سوزر لینڈ بنانے جا رہے ہیں دنیا کا سب سے بڑا بریج ادھر بن رہے ہیں یونیورسٹی ہیں ادھر بن رہے ہیں میڈیا ادھر ازاد ہے فائیب جی ادھر چل رہے ہیں سکس جی کی تیاری ہیں ادھر ہو رہی ہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ لوگ جب ترقی کر رہے ہیں تو ہم کیسے کہہ دیں گے یار وہ ترقی نہیں کر رہے ہیں ہم انہیں برا کیسے کہہ دیں مودی کو ہم بھی یہاں پہ کریں میرا مقصد یہ ہے انڈیا مسلم لڑکی کا کل میں انٹرویو سن رہا ہوں خدا کی قسم میرے رومتے کھڑے ہوگے وہ انٹرویو سن گئے اس نے کہا ہم اتنے خوش ہیں انڈیا میں اتنے خوش ہیں ہمیں کوئی تنگ کرتا نہیں ہے ہمیں کوئی زبردستی کوئی بات نہیں کرتا کوئی ہمیں پوچھتا نہیں ہے یہ صرف میڈیا میں دکھاتے ہیں وہ انڈیا کا کشمیری جو ہے نا کشمیری وہ پکڑا گیا وہ کچھ فساد سود کرواتا ہوتا تھا ایک چیز میں کہنا چاہوں گا دیکھیں ہمیں انباعث رہنا کی ضرورت ہے اور رہنا بھی چاہیے وہاں پہ ایشو ہوں گے نہیں ہے بھائی نہیں ہے ہوں گے لیکن وہ ایسے نہیں ہے کہ ہندو مسلم کا اب وہ آپس میں لڑائی ہوگی آپ نے ٹیگ لگا دیا یہ ہندو میں مسلم تو وہ اتنے خوش تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اس دور میں جب ادھر وہ تالیبان مطلب آپ کہہ لو تالیبان تو نہیں مجاہدین تھے وہ اس دور میں کیا ہوتا تھا کشمیر کبھی ترقی ان لوگوں نے کوئی اچھی چیزیں دیکھی نہیں تھی کشمیر والوں نے جب موڈی نے ادھر سب کے لیے عام کیا اسے کھول دیا لوگ آتے ہیں ادھر آپ دیکھنے کے لیے کشمیر کی خوبصورتی دیکھنے آتے ہیں جب ادھر کھولا دو کروڈ ویزیٹر آئے ہیں جی سر ادھر مکڈونل کے ایف سی ادھر ہر قسم کا برینڈ اب آپ کو نظر آنے لگ گیا ہوا ہے ادھر مطلب وہ اپنے آنے والے ابھی تو میں کہہ رہا ہوں نا مجھے لوگ جو بھی کہہ رہے ہیں لوگ آنے والے چند سالوں میں آپ کا کشمیر انڈیا کا ادھر لوگوں نے ایسے آنا جیسے آپ لنڈن جاتے ہو آنے والے ٹائموں میں یہ ہونا ہے ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آتی جس کنٹری کے گینس پاکستان کی پبلی کو کیا جاتا ہے چاہے وہ اسرائیل ہو چاہے وہ انڈیا ہو ستر سال ہم اس کے گینس چلتے ہیں پھر اچانک ہماری پالیسی بدل جاتی ہے جیسے ابھی اسرائیل ہمارا یہاں سے مسالے گئے ہیں ڈرائی فروٹ گیا ہے اب کسی پاکستانی کو چاہے وہ مذہب کیوں لے کر یوز کرے یا جیسے بھی کہ اب تو کسی نے پروٹیس نہیں کیا یعنی کہ ستر سال ہم ان کی مخالفت کرتے رہے آج ان کے ساتھ ٹریٹ کر رہے ہیں سب جوپ ہیں ایسے ہی انڈیا کے ساتھ ہوگا کہ ہمیں شروع سے نفرت کھائی گئے ہیں جب کوئی اپنا مطلب آئے گا تو پھر ریلیشن بیسر پھر ہمیں بھی کہیں گے ہاں ہاں بھائی آپ بھی ریلیشن بیسر کتنا اچھا دماغ تھا انڈینز کا کتنا اچھا دماغ تھا انہوں نے سب سے پہلے ایم یہ بنایا کہ ہم اپنی چیزیں خود بنائیں گے ہمیں دیکھیں نا چائنہ نے کیا کیا تکلیف ہوتی ہے بھائی جان ہمارے سے چائنہ نے کیا کیا ہے ہمیں نان مسلم بھی پھول جاتا ہے مسلم نان مسلم اور آپ کو پتہ ہے چائنہ میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوا ہوا ہے چائنہ کے بارے میں ہم کو پنے موں سے لفظ نہیں نکال سکتے کیونکہ وہ خدا ہے آپ یقین کیجئے کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ ہندووں نے وہ سلوک نہیں کیا جنہیں آپ ہندو کہتے ہو جب مودی کہتے ہو جو سلوک چائنہ میں یہ شہو چنگ چنگو چنگو نے جو کیا ہے نا اور جو مسلمانوں کے ساتھ در ہوا ہے اور ادھر میڈیا کی کیا زادی آئی تا کوئی بول بھی نہیں سکتا کوئی نہیں بول سکتا آپ کا پاکستانی میڈیا دے لو جو نے پڑھا دیا انہوں نے اس سے علاوہ بات کوئی نہیں کرنی جو نے کہا دیا کہ تم نے ہمیشہ یہی چلانا ہے